اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے نو ڈاؤٹ اَبْطَحُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ایمان کا آدھا حیثہ جو ہے وہ صفائی ہے آج ان میرز کا خیال تو ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ آپ بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سا سال پہلے بتایا تھا طیب افواہکم اپنے موہوں کو پاک صاف اور خوشبودہ رکھا طیب طہر اجسادکم اپنے جسموں کو ہر وقت پاک صاف رکھیں طیب اف نیتکم اپنے گھروں کے سہن اور محول کو صاف سکتو رکھا طیب ساحتکم چوتھی روایہ اپنے محول اور جہاں جہاں تم جاتے ہو وہاں وہاں پاکیزگی کا اور صفائی کا خیال رکھا فَإِنَّا أَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَاتُ الْيَهُودِ یہ اس وقت جہودیوں کا طریقہ ہوتا گھر میں کورا کرکٹ جمع ہو جاتا گھر چھوڑ دیتے لیکن صفائی نہیں کر دیتے سب سے پہلا کام آپ اپنی زندگی کا آغاز کیجئے دوبارہ سے کہ میں ہر روز اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو باوضو رکھوں گا یہ وضو کرنا یہ ربانی سینٹائزر ہے جس سے دنیا کے یہ وائرس کیا شیطانی وائرس سے بھی آپ محفوظ رہیں اور کس طرح انسان اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیتا ہے سیدنا بلال کا قصہ آپ کے سامنے ہے جو چوبیس گھنٹے باوضو رہتے چلتے زمین پر تھے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتے اور حدیث کے الفاظ کیا ہے کائنات کے سرطاز جنت میں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں میں سمعت خشبتن بین یدائی میں نے اپنے آگے آگے چلنے والے کو دیکھا میں نے کہا یہ آواز کیسی ہے یہ کس کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے جواب ملا یہ بلال ہی تو ہے مَا مِنْ عَبْدِ الْيَبِیتُ عَلَىٰ ذِكْرٍ طَاهِرَىٰ اِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكَ لَا يَنْقَلِبُ سَعْتَ مِنَ اللَّيْلِ اللہم مَغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا جو باوضو ہو کے سوتا ہے یہی ایک وقت ہوتا ہے انسان بیداری میں تو وضو کر لیتا ہے اگر خطا ہو جائے دوبارہ کر لے سوتے وقت بھی جو وضو کر لیتا ہے رات کی کوئی کھڑی ایسی نہیں یہ سویا ہوا ہے ساری رات فرشتہ جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا میرے بھائی مجھے بھی دعا کرنی چاہیے آپ کے لیے آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے مسلمانوں کے لیے لیکن یاد رکھنا میری اور آپ کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں اور کریں گے لیکن شوٹی جس بات کی شریعت نے دی ہے کہ فرشتوں کی دعا رد ہوتی نہیں ربانی سینٹائزر استعمال کیجئے عادت بنائیے کہ میں نے چوبیس گھنٹے باوزر ہے اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے اس کی عنایت سے ہر قسم کے وائرس سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں دوسری آیت کا حصہ آپ نے سنا اللہ پسند کرتے ہیں جو توبہ کرنے والے روزانہ سے آپ شاور تو لیتے ہوں گے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے بہترین طریقے سے شاور لیجئے اکیلے کسی کمرے میں کھڑے ہو کے صرف دو رکھنے پڑیے اچھا وضو کرنے کے بعد اگر وضو خطا ہو گیا اور وضو کر کے آپ نے وصل کیا ہے تو پھر اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں صرف دو رکھنے پڑیے جس طرح چہرہ نہیں آنا چاہیے دو رکھتوں میں دنیا کا کوئی خیال صرف اللہ حضور جلال کے ساتھ ہم کلامی کا خیال ہو میں رب سے گفتگو کر رہا ہوں دو رکھتے پڑیے ہاتھ اٹھا لیجئے اللہ حضور جلال سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کیجئے اور معافی مانگئے یہ توبہ بھی انسان کو جس طرح گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے رب تعالیٰ کی رحمت میں داخل کر دیتی ہے اور دنیا کی مصیبتوں سے اللہ اسے بھی محفوظ مرمانے